ہیلو دوستوں نوان سنما میں آپ کا فرصہ سواگت ہے آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کی بری پروریش کے گارن بڑی ہو کے وہ بگڑی عورت بن جاتی ہے لیکن پھر اس کی لائف میں آتا ہے ایک سیدھا سادھا لڑکا جس کی وجہ سے لڑکی میں کیا چینجز آتے ہیں کہانی میں دیکھتے ہیں تو مویے کی شروعات میں ہم ایک پتا کو دیکھتے ہیں جس کی بیوی نے اسے کسی اور عورت کے ساتھ پکڑ لیا تھا اب ان کا ڈائیورس ہونے وال لیکن وہ اپنی لڑکیوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو بیٹا جو تمہارے پاس ابھی ڈال ہے اگر میں تمہیں اس سے بہتر ڈال لا دوں تو کیا تم اسے پانا نہیں چاہوگی لڑکیاں ہاں کرتی ہیں پتا کہتا ہے بس اسے بھی نئی ڈال مل گئی ہے ایسے ہی ہمیں لائف میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے زندگی کے مزے لینے چاہیے اس کی بڑی بیٹی کا نام ہے کم اور چھوٹی کا ایمی کم نے تو اپنے پتا کی بات کو زیادہ سیری اس لی نہیں لیا لیکن ایمی شاید اپنے پتا کی بات کو اچھے سے سمجھ گئی تھی پھر کہانی شفٹ ہوتی ہے تیئی سال بعد جہاں ایمی کسی لڑکے کے ساتھ بلوٹر کنیکشن جوڑنے والی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے نشے کے کارن سونے کا ناٹہ کرتی ہے جس سے لڑکے کا کنیکشن دھرہ کا دھرہ رہ جاتا ہے جب لڑکا سون جاتا ہے تو ایمی چپکے سے وہاں سے ایک ہسک جاتی ہے دکھاتے ہیں کہ اسی طرح ایمی لڑکے بٹا کے ان ایک صبح ایمی کی بوز ایک میٹنگ بلاتی ہے اور سبی کو کہتی ہے کہ انہیں سپورٹس پر ایک اچھا سا آرٹیکل چاہیے جس سے سارے لوگ امپریس ہو جائیں ایمی اس ان کے حس پڑتی ہے اصل میں ایمی سپورٹس کو پسند نہیں کرتی وہ سب کے سامنے سپورٹس کھیلنے والوں کی بیزتی کرتی ہے لیکن اس کی انہی باتوں سے امپریس ہو کے اس کی بوز اسے ہی آرٹیکل لکھنے کا کام دے دیتی ہے جو کہ ایمی کے لیے کافی شوکنگ تھا اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ایمی کم کے گھر جاتی ہے پتا چلتا ہے کہ کم شادی کرنے والی ہے اور جس سے وہ شادی کرنے والی ہے اس کا پہلے سے ایک بیٹا ہے یعنی کہ وہ ڈائی بورسی ہے ایمی کو لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کم کسی اور کے بیٹے کو خود کا بیٹا کیسے مان سکتی ہے کم لیکن ان باتوں پر دیان نہیں دیتی ان کی باتوں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے پتا اب ایک اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں جہاں ان کا ٹریٹمنٹ بھی چلتا ہے پھر دکھاتے ہیں کہ ایمی ا اپنے نئے بوری فینڈ سٹیو کے ساتھ بلوٹوٹھ کنیکشن لگا رہی ہے سٹیو ایمی کو چاہنے لگ گیا ہے لیکن ایمی سٹیو کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہی ہے پھر دکھاتے ہیں کہ ایمی اپنے پتا سے ملنے جاتی ہے جہاں اسے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اب کچھ سمجھ رہ گیا ہے پتا کا حال چال پوچھنے کے بعد ایمی کو جو بوس نے کام دیا ہوتا ہے سپورٹس پر آرٹیکل لکھنے کا اس کے لئے وہ ایرن نام کے سپور جاتی ہے جہاں ایرن کا دوست جو کی فیمس باسکٹر بول پلیئر ہے وہ وہاں آتا ہے لیکن ایمی کو اس پلیئر کے بارے میں ہلکی سے بھی نولج نہیں تھی ایرن کو پتا چل جاتا ہے کہ ایمی سپورٹس کے معاملے میں مند بدھی ہے وہ پھر اس کے آرٹیکل کے لئے اسے کچھ چیزیں بتاتا ہے جس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ایمی سٹیو کے ساتھ مووی دیکھنے جاتی ہے لیکن اب ایمی سٹیو سے اک چکی تھی مووی کے بعد سٹیو ایمی کو پرپوز کرتا ہے لیک لیکن ایمی سٹیو کے پرپوز کو ٹھکرا دیتی ہے اور نراش ہو کے سٹیو وہاں سے چلا جاتا ہے اب ایمی پھر سے سنگل ہو گئی تھی اس کے بعد ایمی کم سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کا بریک اپ پھر سے ہو گیا ہے تو کم کہتی ہے کہ اسے بھی اب ایک سٹیبل لیشن میں آ جانا چاہیے لیکن ایمی کمٹمنٹ سے ڈرتی ہے اس کے بعد ایمی دوبارہ ایرن کے پاس جاتی ہے جہاں ایرن اسے اتلیٹس کو لگنے والی چوٹوں کے بارے میں اچھے سے بتاتا ہے پ پھر وہ ایمی کو ایکسرائز کرواتا ہے لیکن ایکسرائز کے ٹائم ایمی کے سانس فول جاتی ہے ایمی کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ایرن اسے ڈینر کے لیے پوچھتا ہے ایمی بھی ہاں کر دیتی ہے وہاں ایرن اسے کہتا ہے کہ آج وہ جو بھی ہے اپنے ماتا پتا کی وجہ سے ہے اسے اس کے ماتا پتا کے بارے میں بھی آرٹیکل لکھنا چاہیے لیکن ایمی کہتی ہے کہ آرٹیکل صرف اسی کے بارے میں ہوگا جس کے بعد دونوں ڈرنگ کرتے ہیں اور ایمی اکثر اپنی ٹانگیں فیلا لیتی ہے یہاں بھی وہی ہوتا ہے ایمی نشے میں ہوتی ہے اور ایرن کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے جہاں دونوں بلوڈت کنیکشن ڈور لیتے ہیں ویل ایمی کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا لیکن ایرن کافی ٹائم بعد کسی لڑکی کے ساتھ کنیکشن کر پایا تھا جس کی وجہ سے وہ اگلے دن بھی ایمی کو کال کرتا ہے اور ملنے کے لیے دوبارہ پوچھتا ہے تو ایمی اسے کیجول کہہ دیتی ہے کہ وہ کل انٹ بہت خوش ہوتا ہے ایرن کے لیے اس کا دوست بھی بہت خوش تھا پھر ایمی ایرن کو ایتھلیٹ کا اوپریٹ کرتا دیکھتی ہے جو کہ اس کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا جس کی وجہ سے اسے الٹی بھی آ جاتی ہے اوپریشن کے بعد ایمی کو کال آتی ہے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا کی حالت بہت سیریس ہو چکی ہے ایرن ایمی کے ساتھ ہسپٹل جاتا ہے جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ ایمی کے پتا ویلچیر سے نیچے گر گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں چوٹے لگی ایرن ایمی کے پتا کی چوٹ دیکھتا ہے اور اس پر پٹی لگاتا ہے ایمی کے پتا کو بھی پہلی بار کوئی پسند آیا تھا زیادہ تر وہ سبھی کو گالیاں ہی دیتے تھے یہ سب ختم ہونے کے بعد شام جب ایرن اور ایمی واپس جانے لگتے ہیں تو ایرن ایمی کو کس کرتا ہے اب ایمی ایرن کے سامنے نام آنے لیکن وہ ایرن کو پیار کرنے لگ گئی تھی اگلے دن ایمی کم کے ساتھ پارک میں گھوم رہی ہوتی ہے جہ وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے عجیب سا فیل ہو رہا ہے وہ ایرن کو پسند کرنے لگی ہے کم اسے سمجھاتی ہے کہ ایرن اس کے لیے بلکل صحیح لڑکا ہے اسے اس ریلیشن سے بھاگنا نہیں چاہیے ایمی کو بھی کم کی بار ٹھیک لگتی ہے جس کے بعد ایرن اور ایمی ڈیٹ کرنے لگتے ہیں ایمی ایرن کے ساتھ باسٹبل میچ دیکھنے جاتی ہے جو کہ اسے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن اسے ایرن کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا اچھا لگ رہا تھا پھر دکھاتے ہیں کہ دونوں لوف برڈز کی طرح کہیں یہاں چممہ چاٹی تو کہیں وہاں چممہ چاٹی کرتے ہیں سب کوئی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے پھر ایک دن ایمی اپنے پتا سے ملنے جاتی ہے وہاں وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ ایرن کو چاہنے لگی ہے لیکن اس کے پتا اسے ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں سکھایا تھا کہ کبھی ایک ڈول کے ساتھ نہیں کھیلنا ہمیشہ چینج کرتے رہنا لیکن ایمی کہتی ہے کہ وہ ایرن کے س سیٹل ہونا چاہتی ہے لیکن اس کے پتا یہ سن کے اس سے گصہ ہو جاتے ہیں لیکن ایمی انہیں بائے کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ایک دن کم ایمی اور ایرن کو اپنے گھر پارٹی پہ بلاتی ہے جہاں سب ہی ایمی کو یہی کہتے ہیں کہ اسے ایرن کے ساتھ فیملی سیٹ کر لینی چاہیے جو کہ سن کے ایمی گھبرا جاتی ہے وہ ابھی فیملی وغیرہ کے لیے تیار بلکل نہیں تھی کم سمجھ جاتی ہے کہ ایمی گھبرا رہی ہے وہ اسے اکیلے میں ل لے کے جاتی ہے اور لمبی سانسے لینے کو کہتی ہے پھر پارٹی ختم ہوتی ہے کچھ دنوں بعد کم پھر ایمی کو کال کرتی ہے اور اسے گھر آنے کو کہتی ہے لیکن ایمی کام میں بیزی تھی تو کم اسے بتاتی ہے کہ پتا کی ہارٹ اٹیک کے قارن مرتی ہو گئی ہے جسے سن کے ایمی کو کافی صدمہ لگتا ہے کیونکہ چاہے ان کے پتا اچھے تھے یا برے لیکن ایمی کے وہ فیورٹ انسان تھے فیونر پر ایرن ایمی کے ساتھ ہوتا ہے ایمی وہاں کافی ایمو ایموشنل ہو جاتی ہے وہاں ایرن ایمی کو سہارا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا وہ اسے پیار کرنے لگا ہے یہ سننے کے لیے ایمی آج رہڈی نہیں تھی وہ اسے کہتی ہے کہ یہ سب کہنے کے لیے اسے کیا آج کا ہی دن ملا تھا جس کی وجہ سے ایرن اسے معافی مانگتا ہے اس کے بعد ایمی جوب پر واپس جاتی ہے جہاں اس کی بوس اس سے اس کا حال چل پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اسے سپورٹس والے آرٹیکل پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے وہ آرٹیکل چھاپنے کا آئیڈیا ڈروپ کر دیا ہے جس کے بعد وہ اسے ایک نیا پروجیکٹ دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر دکھاتے ہیں کہ ایمی ایرن کے ساتھ اس کی ایک پارٹی میں جاتی ہے جہاں ایرن کو اتنے سارے سکسیسفل آپریشنز کرنے کے لیے اوارڈ ملنا تھا وہاں پھر ایرن کو سٹیج پر بلائی جاتا ہے ایرن نے آج سپیٹ دینی تھی جو کہ اس نے سپیشل ایمی کے لیے لکھی تھی لیکن تب ہی ایمی کو اس کی بوس کی کال آتی ہے جو کہ اسے ابھی کام پہ آنے کو کہتی ہے لیکن ایمی صاف منع کر دیتی ہے اور تھوڑا سٹریس میں بھی آ جاتی ہے ایرن سپیٹ دے رہا تھا لیکن ایمی بیچ میں ہی اٹھ کے باہر سموک کرنے چلی جاتی ہے ایرن کی سپیش ختم ہوتی ہے وہ باہر آتا ہے اور ایمی کو سکڑ فوکتے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے سپیش سننی چاہیے تھی اس نے خاص اسی کے لیے لکھی تھی لیکن ایمی ایرن کو کیجول ویم میں لیتی ہے ایرن ایرن لیکن گصہ کرتا ہے کہ اسے اس کی فیلنز کو سمجھنا چاہیے لیکن ایمی جو کی پہلے سے چیڑی ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ وہ ایسی ہی ہے وہ چین نہیں ہو سکتی ایرن پھر کہتا ہے کہ ریلیشنشپ ایسے نہیں چلتے تو ایمی ایرن سے وہیں بریک اپ کرنے کو کہتی ہے ایرن لیکن کہتا ہے کہ ایسے کوئی نہیں کرتا اگر ہم میں کوئی میس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو ہم اسے بیٹھ کے سول کریں گے ایرن سے گھر چلنے کو کہتا ہے وہا ایمی پھر سے ایرن کو لیکچر دینا سچارٹ کر دیتی ہے اگلی صوبہ ایرن نے بڑا اپریشن کرنا تھا پھر اگلے دن ایرن جلدی کام پہ جاتا ہے لیکن پیشنٹ ایرن کو تھکا دیکھ کے خود در جاتا ہے اور اپنا اپریٹ کروانے سے منع کر دیتا ہے پھر تھکا ہارا ایرن جب شام گھر آتا ہے تو وہ ایمی کو کہتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ کے لیے ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے کل رات ہماری بحث کی وجہ سے آج مجھ سے اپ ایرن بھی اس بار کچھ نہیں کہتا اور چپچا وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دن بیٹھتے ہیں ایمی دوبارہ اپنی پرانی لائف میں آ جاتی ہے آج اس کے آفیس کی ایک پارٹی تھی جہاں اس نے اچھی خاصی پی رکھی تھی وہاں اس کا کلیگ اس پر لائن مارتا ہے تو ایمی بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے مان جاتی ہے وہ پھر ایمی کو اپنے گھر لے کے آتا ہے لیکن یہ بندہ تھوڑا سائکو تھا وہ ایمی کو اسے مارنے کو کہتا ہے ایمی گلتی سے زور سے اس جس سے اس کی چیک نکلتی ہے اور اس کی ماں وہاں آ جاتی ہے اصل میں یہ بندہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا اور اوپر سے یہ ابھی اٹھاران کا بھی نہیں تھا جو کہ ایمی کے لیے کافی بری بات ہونے والی تھی کیونکہ اس نے مکہ اسی صاحب سے مارا تھا جیسے وہ سچ میں اسے مار رہی ہو اگلے دن پھر جب ایمی کی بوس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ ایمی کو جوب سے نکال دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ایمی کی وجہ سے اس کی کمپنی کا نام خراب ہو ادھر ا ایرن کا اور بھی زیادہ برا حال ہو رہا تھا اسے ایمی کی یاد ستا رہی تھی یہ سب باتیں اس کا دوست نوٹس کرتا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے اسے بات کرتا ہے لیکن ایرن ابھی کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا ادھر ایمی کیم کے پاس جاتی ہے اور اس سے پہلے معافی مانگتی ہے پھر بتاتی ہے کہ اس نے ایرن کو چھوڑ کے گلتی کی اب اس کی جوب بھی چلی گئی ہے وہ ڈپریس فیل کر رہی ہے کیم لیکن اسے سمجھاتی ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی اسے اپ کمپنی میں انٹریو دینی ہوگی ایمی اپنی بہن کی بات مانتی ہے اور پہلے دارو چھوڑتی ہے اور نئی کمپنی جوائن کر کے ایرن پر سپیشل ایک آرٹیکل لکھتی ہے جو کہ اس نے پیشلی کمپنی میں چھوڑا تھا ایرن بھی آرٹیکل پڑھتا ہے اور خوش ہوتا ہے ایمی پھر سب ٹھیک کرنے کے لیے ایرن کو چیئر لیڈرز کے ساتھ ڈانس کر کے دکھاتی ہے ایرن بھی اسے معاف کر دیتا ہے جس کے بعد دونوں کس کرتے ہیں اور اس طرح موویاں سمافت ہو جاتی ہے ایکسپینیشن اگر اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کریے گا